اسی طرح سردی کے موسم میں کمرے کا درجہ حرارت بہتر رکھنے کے لیے گیس ہیٹر کا استعمال کیا جاتا ہے بعض اکار لوگ سوال کرتے ہیں جی سامنے آگ ہے اور آگ کے سامنے کھڑے ہو کر نماز پڑھنا کیا یہ مجوسیوں کے ساتھ مشابہت تو نہیں ہے کیا ہماری نماز ہو جائے گی دل میں شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں اسلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی کہ جس میں رہنمائی نہ کی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری میں ایک باب باندھا ہے باب من صلی اللہ و قدامہ تنور جو اس حالت میں نماز پڑھے کہ اس کے سامنے تنور ہو یا آگ ہو اس کے بارے میں کیا حکم ہے اس باب کے تحت وہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں بخاری شریف میں حدیث ہے اُریزت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اُریزت علی نارو وانا اُسلی مجھ پر آگ پیش کی گئی اس حال میں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا نماز پڑھ رہے تھے آپ کو جہنم کی آگ دکھائی گئی آپ کے سامنے جہنم کی آگ لائی گئی تو اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر گیس ہیٹر ہے آگ جل رہی ہے تو آپ کی نیت اس کی عبادت تو نہیں ہے آپ کی نیت حرارت کا حصول ہے تو آپ اس کے آگے کھڑے ہو کر نماز ادا کر سکتے ہیں ویسے بہتر یہ ہے کہ اوپر مسجد انتظامیاں گیس ہیٹر کا انتظام اگر کرتی ہے تو اس کو دیوار میں اس کو نصب کرنا چاہیے اسی طرح ہمارے یہاں گرمی کا موسم ہو یا سردی کا موسم ہو جہاں پنکہ ہوتا ہے لوگوں کی کوشش ہوتی ہے وہاں جا کر بیٹھیں جہاں تھنڈی تھنڈی ہوا آ رہی ہوتی ہے وہاں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہیٹر لگا ہوتا ہے اس کے قریب جا کر نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کے کندے پھولانگ کر آگے بڑھتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ جانا چاہیے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کے دن غسل کیا خوب اچھی طرح پاکی حاصل کی پھر تیل لگایا یا خوشبو کا استعمال کیا اور نماز جمعہ کی ادائیگی کے لئے جدائی نہیں ڈالتا کندے نہیں پھولانگتا اور جہاں جگہ ملتی ہے وہیں بیٹھ کر جتنا وقت اس کے پاس ہوتا ہے اتنے نوافل ادا کر لیتا ہے پھر خطبہ کے لئے امام آتا ہے خاموشی کے ساتھ توجہ کے ساتھ خطبہ سنتا ہے ان عامال کی وجہ سے اس کا پشلا جمعہ جو اس نے پڑا اور یہ جمعہ دو جمعوں کے درمیان جتنے بھی اس نے گناہ کی اللہ نے معاف فرما شرط یہی ہے کہ کسی کے کندوں کو پھلانگ کر آگے نہیں آنا اور یہ بھی بات جو پہلے لوگ آتے ہیں ان کو کوشش کرنی چاہیے پہلے پہلی صفوں کو مکمل کریں جگہ نہ چھوڑیں پھر پہلی صف مکمل ہو جائے پھر دوسری پھر تیسری اسی طرح سردی کے موسم میں سردی بہت زیادہ ہوتی ہے لوگ گیس ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں اور بعض اوقات گیس ہیٹر رات کو چلتا ہی رہنے دیتے ہیں کتنی بار اخبارات میں یہ خبریں آئی ہیں رات کو گیس کی لوڈ شیڈن ہوئی وہ بند ہو گیا پھر گیس آنا شروع ہو گئی جس کی وجہ سے گٹن کی وجہ سے وہ سارا خاندان مر گئی کئی دفعہ اخبارات میں یہ خبریں آتی ہیں اور بعض اوقات ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ آگ لگ جاتی ہے سب کچھ جل جاتا ہے لوگ بھی زخمی ہو جاتے ہیں جلس جاتے ہیں دین اسلام نے بھی اس معاملے میں بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحیح بخاری کی حدیث ہے انہازہی نار انہماہی ادولکم یہ آگ تمہاری دشمن ہے فَإِذَا نِمْتُمْ فَأَتْفِئُوْهَا عَنْكُمْ جب تم سونے لگو تو اس کو بجا دیا کرو چودہ سو سال پہلے مخبر آزم نے یہ ہمیں خبر دے دی کتنی بڑی رہنمائی ہے کہ رات کو آگ کا ہیٹر آپ نے جلایا ہے یا انگیٹھی میں آگ جلائی ہے اس کو بند کر کے بجا کر سونا ہے کیونکہ انہماہی ادولکم آگ تمہاری دشمن ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کرتے ہیں یہ بھی بخاری شریف کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تترکن نارا فی بیوتکم ہی نتنامون جب تم رات کو سونے لگو تو آگ کو اپنے گھروں میں جلتا ہوا نہ چھوڑا کرو یعنی اس کو بجا دیا کرو اسی طرح ایک اور حدیث یہ بھی بخاری شریف کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو اپنے چراغ وغیرہ بھجا کر سویا کرو اس لیے کہ کبھی کوئی چوہیا اس کو کھینج کر لے جاتی ہے اور پورے گھر کو آگ لگا دیتی پہلے ہوتے تھے نا چراغ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی احادیث ہمارے لیے بیان کی ہیں کہ قیامت تک کے لیے ان سے ہمیں رہنمائی حاصل ہو